آئی شاہ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم جس پارمیسیوٹیکل پروڈکٹ کی بات کریں گے وہ ہے سرٹرالین سرٹرالین کس پرپس کے لئے استعمال کی جاتی ہے کیا یوز ہیں اس کے اور مارکٹ میں کون کون سی برینڈ سے آ رہی ہے اچھا یہاں پہ میں برینڈز نہیں مینشن نہیں کروں گی کیونکہ یہ دیکھیں سرٹیکس برینڈ کے نام سے میں نے یہ رکھی ہوئی ہے اور اس کا نیچے جو سارٹ ہے وہ سرٹرالین جو مین چیز ہے کیونکہ برینڈز تو بہت ساری ہوں گی مارکٹ میں زول افیڈ سرٹ کے نام سے اس کے علاوہ باہر کے ملکوں میں یا پاکستان میں بہت ساری برینڈز ہیں لیکن جو کوئی سپیسیفک برینڈ نہیں میں منشن کروں گی تو سرٹرالین جو مین چیز ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس کا کیا پرپس ہے کس چیز میں استعمال کی جاتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کے جو ہیں اس کے پرکوشنز کون سی ہیں تو اس کے علاوہ یہ سرٹرالین کیا ہے یہ ٹیبلٹس فارم میں ہے 50 میلگرام میرے پاس یہ چپڑی ہے اس کے علاوہ یہ کیپسولز کی فارم میں بھی آ رہی ہیں اور سلیوشنز کی فارم میں بھی آ رہی ہیں دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ کنڈیشنز پہ کہ ان کو ٹیبلٹس فارم میں دینی ہے یا کیپسولز کی فارم میں یا اورل سلیوشنز کی فارم میں تو ہم اس کے یوزز کے بات کریں کلینیکل جوزز بہت امپورٹنٹ ہے یوزز کیا ہیں یہ ایک انٹی دیپریشن جو انٹی دپریسٹ میڈیسن جو انٹی دیپریشن کی کنڈیشن disruptive استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ دیپریشن میں استعمال ہونے والی میڈیسن ہے social anxiety میں استعمال ہوتا ہے اور panic disorder میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اب panic disorder کیا ہوتا ہے panic disorder میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنز کو ناؤسیا وومٹنگ والی فیلنگ کہ پیشنز آتی ہیں اس کو اولٹیاں لگ جاتی ہیں دل میں متلی آنا بار بار متلی آنا اس علاوہ شیکنگ بوڈی جو ہے وہ شیک کرنا شروع ہو جاتی ہے سویٹننگ پسینے آنے لگ جاتے ہیں ہارٹ بیٹ جو ہے ہارٹ بیٹ بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے تو اس کے علاوہ اوبسیسیف کمپلسیف ڈیس آرڈر میں بھی اس کا اعمال کیا جاتا ہے اوبسیسیف کمپلسیف ڈیس آرڈر کیا ہے اس کو او سی دی بھی کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیشنٹ جا ہے یا کوئی بھی پرسنٹ دیپریشنز کا شکار ہو جاتا ہے بہت زیادہ خیالات آنے لگ جاتی ہیں بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ بیہیویر چینج ہو جاتا ہے موڈ سوینگ کرنے لگ جاتا ہے بار بار ایک ہی چیز کو سوچنے لگ جاتا ہے تو یہ جو ہے میڈیسن سیرٹرالین دیپریشنز میں سوشل انسائیٹی میں موڈیسنز کو بلکل استعمال نہ کریں اگر کرنی ہے تو وہ دکٹر سے کنسل کریں اس کے علاوہ لیور اور کیجنی کے پیشنٹس کو یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے سیزر کے پیشنٹس کو یہ پریکوشنز جو ہیں سیزر کے پیشنٹس جو ہیں لیور کے کیجنی کے اور دیابیٹیز کے اور سائیڈ ایفیکس کے کون کون سے ہیں سائیڈ ایفیکس ہیں دروسی نیس میں انسومنیاں آپ کو نہیں نہیں آئے گی ڈائری اپنوں جو ہو سکتا ہے بلڈ ویشنز آنکھوں میں دندلہ پن کا جو ہے وہ کنڈیشنز ہو سکتی ہے ہیڈک سر میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سوسائیڈل اٹیک مطلب سوسائیڈل مطلب کہ جو پیشنٹ اگر اس میڈیسنز کا زیادہ استعمال کرنے سے وہ سوسائیڈ کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا اس کے علاوہ بہت کس پاس نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تھی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تھانکیو سو مچ پور وچنے